سلمان صاحب یہ جو 21 نشستیں ہیں جس میں سے صرف چار ہاتھ آئی تھی متحدہ قومی مومنٹ کے 2018 میں ورکنگ کیا ہے اب کچھ سوچ گئی ہاتھ ملایا ہوگا کیا کیلکولیٹ کیا ہے چلیں دو ایک ایسی نشستیں کہ جہاں پر نونلی کا کچھ ووڈ بینک ہے وہ بھی آ جاتی ہیں تب بھی بہت سارے گلے شکنے ہیں لوگوں کے کیا رییکشن آ رہا ہے اور ایمکی ایم میں ویدن دا پارٹی کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس سب کو کیونکہ کل بھی کچھ رانومالی کی میٹنگ تھی اس میں ہمیں بتایا ہے صرف ملاقات ہوگی اتحاد کا تو ہمیں وہاں سے لاہور سے خبر ملی اچانک سے جی بلکل ویسا معاملہ یہ ہے کہ یہ دوریاں جو ہیں وہ کافی عرصے سے کم ہو رہی ہیں پاس طور پر جے ایو آئی نونلیک اور جو ڈی اے میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ روابط ہو رہا ہے اور روابط کا دیکھیں کراچی کے معاملات پر جو وہ بہت کم امپیکٹ پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو پہلے آپ بات کر رہے تھے چار سوٹے تو وہ چار سوٹے کیسے ملی تھی اور کس کو زیادہ مل گئی تھی وہ ایک الگ ٹاپک تھا بہرحال اس پورے دور سے ہم نکل گئے اس پر لوگوں کو تحفظات تھا اب جو ہے وہ نئے الیکشن ہوں جاتے ہیں تو نئی بات کریں گے کہ اگر آپ دیکھا جائے تو تقریباً تمام ہی جماعتوں کی مایوس کچھ کار کردی کی ہے جو اسمبلیوں میں رہی ماضی میں پچھلے 12-13 سال اس میں چاہے اینکیم ہو پوٹی آئی ہو پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو جماعت اسلامی کا اس تو ایک ہی سیٹ تھی لیکن ایٹی ایل پی تھی تو اب جو سینیڈیو نظر آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ ابھی تک وہ انتخابی صورتحال میں جو انتخابی مہین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پبلک میں لوگ چلے گئے تو وہ اینکیم کے علاوہ کراچی میں کوئی نہیں گیا اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے وہ سن میں ایکٹیو ہو گئی ہے کہ جو گزراتے پہلے ان کا پڑھاؤ کراچی میں رہتا تھا پہنش علاقے میں پڑھے ملتے تھے لوگوں سے ملتے تھے اور بھائی ملتے تھے اب ان کا کیونکہ انٹیریئر کی ایک علاوہ روایات ہے کہ آپ کو وہاں پر ملنا پڑتا ہے جانا پڑتا ہے غم خوشی میں رافتے کرنے پڑتے ہیں تو وہ صورتحال انٹیریئر میں شروع ہو چکی ہے انٹیم بھی جو ہے وہ ہیدر آباد میرپور خاص اور سکھر میں توجہ دے رہی ہے آپ کے بعد ہوتی ہے کہ یہ جو اتحاد ہوگا یہ اتحاد جو ہے ذرا سے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ عزیز آباد کی سویت پر جو ہے وہ نون لگ کی حمایت امکیم کر دے گی یا شاہ صحصال کولونی کی سویت پر امکیم جو وہ نون لگ کی ضائع کر دے گی نہیں ایسا نہیں ہوگا کراچی کے اندر جو سویتے امکیم کے جس پر امکیم ہے تو امکیم کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی کہ اس پر تو امکیم اپنے ہی نمائندے کرے کرے گی اور نون لگ کی حمایت طلب کرے گی جہاں پر امکیم تا گھوڑ بہنک ہے اس کے علاوہ چار سیٹے ایسی ہیں جس میں زلہ غربی آتا ہے زلہ کماری آتا ہے اور زلہ ملیر آتا ہے وہاں پر امکیم کی کامیابی ہے وہ نامنکن طور پر نظاری کے مشکل ہے تو ان سیٹ پر امکیم نون لگ کی حمایت کر دے جیسے ایک سیٹ ہے بلدیا ٹاؤن کیا وہاں سے مصطفیٰ کمار کو نومنیٹ کیا جا چکا ہے امکیم کی جانب سے تو اسی سیٹ سے فیصل گھوڑا ماضی میں کامیاب ہوئے تھے اور پھر ان کو نائر کرا اس میں مسئلے دو تین ہیں آپ تو اس کو کٹباریکلی جو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں ڈیفنیٹلی بڑا انٹرسٹنگ ڈیٹا ہے اور اس کو سمجھنے والے سمجھتے ہیں